بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر ٹھرٹین کرنٹ ان الیکٹرسٹی انٹر پارٹ ٹو فیزکس کا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ہاو ٹو سالف ایم سی کیوز چپٹر ٹرٹین ایم سی کیوز ہم نے اس طرح سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمارا چپٹر ہے وہ سارا ریوائز ہو جائے بورڈ آف پوائنٹ آف یو سے ایس ویل ایس ایم ڈی کیٹ کے پوائنٹ آف یو سے تو ہم اس میں نیو کونسپ ڈسکس کریں گے اور جو ہماری ڈیٹیل میں ایم سی کیوز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے کوشش کریں گے کہ کیسے ہم ایم سی کیوز کو سالف کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر ون وہ کہتا ہے ان لیکویڈ ان گیسز دہ کرنٹ is دیو تو دہ موشن اور کرنٹ کس کی وجہ سے آئے گا لیکویڈ اور گیسز میں دہ کرنٹ is دیو تو نیگیٹیف چارجز سیکنڈ ون is نیوٹرل پارٹیکل پوزیٹیف چارجز بوت نیگیٹیف ان پوزیٹیف چارجز تو لیکویڈ اور گیسز میں کرنٹ کس کی وجہ سے آتا ہے نیگیٹیف اور پوزیٹیف چارجز کی وجہ سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہائی لائٹ کر لیتے ہیں سیکنڈ ایم سی کیوز پر چلتے ہیں چارج کریئرز ان مٹیلک کنڈکٹرز آر چارج کریئرز ان مٹیلک کنڈکٹرز ہمارے پاس کیا ہے فری الیکٹرونز اور آئینز الیکٹرونز الیکٹرونز اور پوزیٹیف اور نیگیٹیف آئینز تو ہمارے پاس جو مٹیلک کنڈکٹرز ہمارے پاس چارج کریئرز ہیں وہ فری الیکٹرونز اور آئینز ہوتے ہیں ہم اس کو بھی کیا کر لیتے ہیں مارک کر لیتے ہیں اور تھرڈ ون ایم سی کیوز پر چلتے ہیں the conventional current is due to the flow conventional current کس کی وجہ سے آتا ہے یہ ہم نے بتانا ہے تو ہمارے پاس ایٹمز اینڈ مالیکیول پوزیٹیف چارجز نیگیٹیف چارجز بہت ہے تو ہمارے پاس جو پوزیٹیف چارجز ہیں کنویشنل کرنٹ اس کی وجہ سے آتا ہے پورت ون ایم سی کیوز the electronic current is due to the flow پوزیٹیف چارجز نیگیٹیف آئینز پوزیٹیف آئینز نیگیٹیف چارجز تو آپ نے یہاں پہ بتانا ہے نیگیٹیف چارجز کی وجہ سے آپ کے پاس electronic current آتا ہے due to negative charges اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس electrons بھی ہوتے ہیں پورت ون ایم سی کیوز an electric current is a wire involves a moment of اس میں کس قسم کی مومنٹ ہوتی ہے ہمارے پاس electrons کی atoms کی protons کی یا molecules کی تو ہمارے پاس جو fifth ایم سی کیوز کا option بنتا ہے وہ electrons ہے تو ہمارے پاس electric current involves in the moment of electrons یہ کس کی وجہ سے اس کی مومنٹ آئے گی electrons کی وجہ سے and sixth month mcq is when electric current pass to the conductor it increases دیکھیں جب electric current pass ہوگا conductor سے تو اس کی collision کی وجہ سے اور motion کی وجہ سے kinetic energy of the atoms increase ہوگی تو ہم b option اس کا correct کریں گے and seventh when a potential difference of four volt is applied across the resistance 10 joule of energy is convert find the charge flow تو charge flow کیا ہوگا ہم یہاں پہ technical question ہے یہاں پہ بڑا سوچنا پڑتا ہے question کو تو ہم نے ایک فارمولا پڑا ہو ہے h is equal to i square r into t اب دیکھیں i square کو break کریں تو i into i into r t لکھ سکتے ہیں اب ایک i کی value ہم نے charge over time لکھ لی اور دوسری i into r into t اب دیکھیں ir کی کیا value ہوتی v تو ہمارے پاس t t سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس charge ہو جائے گا تو here پہ ir کی value ہوتی ہے v تو h over v کریں گے آپ کے پاس 2.5 answer آ جائے گا تو ہمارے پاس جو اس کا correct answer ہے وہ آپ کے پاس 2.5 ہے تو 2.5 کو ہم correct کرتے ہیں اس کے بعد ہم ای time سی اس پر چلتے ہیں وہ کہتا ہے motion of free electron inside the metallic conductor تو جو ہمارے پاس motion of free electrons آتی ہیں وہ ہمارے پاس due to random motion آتی ہے تو ہم random motion کو click کر لیں گے اس کے بعد 9th mcq the net charge flowing across the cross sectional area per unit time is known as اس کو ہم کیا کہتے ہیں electric current flowing across the cross sectional area per unit time is called electric current اس کو ہم کیا کہتے ہیں electric current کا نام دیتے ہیں اس کو electric current یہ ہمارے پاس اس کی definition is simple اس کے بعد ہم 10th mcq پر چلتے ہیں وہ کہتا electric heater is the effect of electric current یہ کس کی وجہ سے effect آتا ہے heating effect chemical effect magnetic effect none of above تو ہمارے پاس 10 mc option ہے وہ a بنتا ہے heating effect electric heater یہ effect of currents میں سے ہے تو ہمارے پاس a option ہے وہ آپ کی correct بنتی ہے اس کے بعد thermocouple converted converted یہاں پہ اس کی option correct کرتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے 11th mcq thermocouple convert thermo therm کا مطلب ہوتا ہے heat تو اس کا مطلب ہے heat convert کرے electrical energy میں تو ہمارے پاس amcq ہے وہ correct ہوگی heat energy تو یہ آپ کے پاس correct آجے گی اس کے بعد پھر ہمارے پاس 12th mcq وہ کہتا ہے if a charge q flow through any cross section of the current in time t the current i current i کیا ہوگا تو ہمارے پاس current کی definition ہوتی i is equal to q over t تو جو b option ہوگی وہ آپ کے پاس correct آجائے گی اس میں کوئی سوچنے والی بات نہیں اس وجہ سے ہم correct لگا رہے ہیں like ہم ڈیٹیل پڑھ لیتے تو یہاں پہ اس وقت اتنی ڈیٹیل پڑھ نی ہے اب جیسے ایسا unit of electric current ہے تو ہمیں پتہ ہے اس کا unit ہوتا ہے وہ امپیر ہوتا ہے تو آپ امپیر ڈیریکٹ لگا لیں گے تو ہم اس کا option لگا تے اس کے بعد اکروز ایٹس اینڈ اس چار لاؤ امپیر لاؤ کولم لاؤ یا اوم لاؤ تو ہمیں پتہ ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے اوم لاؤ کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد 15 ایم سی کی ایم 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 ہیں تو ہمارے پاس ایک مالیکیول زندہ موشن الیکٹرون ایٹویس چارج اندہ موشن ایٹم اندہ موشن تو ہمارے پاس یہ جو ہم چپٹر پر رہے ہیں یہ چارج اندہ موشن ہے تو ہمارے پاس جو سی اپشن ہوگا وہ کریکٹ آ جائے گا اس کے پاس 16 ایم سی کیوز نیم گیون ٹو دا کرنٹ دیو ٹو فلو کنویشنل کرنٹ کس کی وجہ سے دیا گیا تو ہم یہاں پہ بتائیں گے جو الیکٹر کرنٹ ہے وہ بیسکلی ہم نے پوزیٹیف چارج اس کی وجہ سے اس کو کنویشنل کرنٹ کا نام دیا تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا اس کے بعد 17 ایم سی کیوز اکرینٹ آف وان پیس پاس سنگ تو کنڈکٹر دا چارج پاس سنگ تو ان وان مینٹ ایز تو وان مینٹ ہمارے پاس میں کیا آئے گا دیکھیں آئی ایز ایکوال ٹو کیو اوہ ٹی ہوتا ہے اگر کیوں نکال لہا ہے تو آئی کو ٹی سے ملٹیپلا کر دیں گے اب ٹی یہاں بات پہ ہم option دیکھتے ہیں 18 وہ 10 کی پاور minus 3 میٹر پاس سیکنڈ کی ہوتی ہے یہ ہماری بک میں لکھا ہو ہے تو ہم اس کو ہی فالو کریں گے اس کے بعد 19 MC کی used when the ends of wire وہ کہتا ہے ends of the wire یہ technical MC is connected to the voltage connected to our voltage so not connected to our voltage at different values of potential both a and c تو دیکھیں drift velocity کب use ہوتی ہے جب ہم potential source کے ساتھ connect کر دیتے ہیں یا پھر different values of potential ہم use کرتے ہیں تو ہمارے پاس both a and c اس کی option آ جائے گی تو اس کے بعد ہم 20 MC پہ چلتے ہیں وہ کہتا production of heat دیو to electric current flow through a conductor is given by feedback effect compton effect jowl effect photoelectric effect تو جو ہمارے پہ heating effect آتا ہے basically jowls effect کی وجہ سے آتا ہے کیونکہ heat بھی ایک energy اور یہ کس کا effect ہے jowls کا تو اس کے بعد ہم 21st MC پہ چلتے ہیں when same current passes for same time to thick and thin wire وہ کہتا ہے ایک thin ہے اور thick wire اس میں same time same current amount flow کر ہے تو وہ کہتا ہے no heat is produced in a wire کوئی heat produce نہیں ہو رہی ایسا کیسے ہو سکتا ہے most heat produce in a thin wire more heat وہ کہتا ہے thin wire اس کی وجہ کی thick wire کی thick wire basically اس میں زیادہ کلین ہونے کے چانسز ہیں زیادہ کلین ہوگی تو زیادہ انرجی ٹانسفر ہونے کے چانسز ہوں گے تو ہمارے پاس جو c option ہے وہ correct ہوگی اس کے بعد 22 mc دیکھتے ہیں the average velocity gained by electrons in a conductor placed in an electric field placed in an electric field is called variable velocity uniform velocity instantaneous velocity drift velocity تو یہ ہمارے پاس drift velocity کی definition آپ یہاں سے بھی اس کو فولو کر سکتے ہیں اس کے بعد a wire having very high value of conductance اگر conductance بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس ہمارے پاس کیا یہ very good conductor ہوں گے یا insulator ہوں گے یا moderately good conductor ہوں گے یا none of above ہوں گے تو 23 کا جو best option ہے وہ ہمارے پاس very good conductors ہوں گے اگر اس کی high value of conductors ہے اس کے بعد 24 mcq is the effect of bands in a wire on electrical resistance are بڑی ہوں گے جو bands ہوتے ہیں wire میں کیا وہ effect کرتے electrical resistance کو تو اس میں بھی effect نہیں کرتے تو ہمارے پاس zero effect آئے گا electrical resistance کا تو اس کے بعد ہم next mcq دیکھتے ہیں 25 an electric field is generate along the wire an electric field is generate along the wire at constant potential is maintained across the wire net constant potential difference is maintained across the wire none of above تو کوئی mcq اگر آپ کو نہ بھی سمجھ لگ رہا ہو تو آپ بھی اس کا option بتا سکتے ہیں مجھے جو best option 25 کہ وہ see constant potential difference maintain across the wire تو اس سے ہمارے پاس electric field جو ہوگی وہ generate ہوگی along the wire electric field نہیں ہوگی یہاں پہ یاد رکھئے گا یہاں پہ ہوگی اگر تو ہمارے پاس electric field generate ہوگی یہ دیکھ لی جگہ تو ہمارے پاس constant potential difference ہے لیکن اگر different اگر variable آ جائے potential difference تو یہاں پہ magnetic field آئے گی تو اس کے بعد ہم 26 mcq دیکھتے in order to ہوا constant current through a while the potential difference across its ends increasing decreasing zero یا maintained constant تو 26 mcq کا جو best option ہے وہ ہمارے پاس d maintained constant اگر ہم نے constant current دینا ہے تو ہم نے constant potential بھی لگانا پڑے گا تو ہمارے پاس جو d option ہے وہ correct ہوگی ہم اس کو نشان لگاتے ہیں اس کے بعد 27 mcq when two spherical conducting balls at different potential are joined by metallic wire after some time ٹی وہ ایک یہاں پہ بڑا concept دے رہے کہ ہم کچھ time کے بعد دیکھنا چاہ رہے ہیں the potential difference will be تو اس کا potential difference ہوگا وہ same ہو جائے گا کیوں کیوں جتنا بھی difference تھا وہ کیا ہو جائے گا charges کے flow کی ہو جائے گا جب equal ہو جائے گا تو ہمارے پاس same potential آ جائے گا تو ہمارے پاس 27 کا اپشن آئے گا اس کے پاس 28 conversion of chemical effect into electrical energy can be achieved by solar cell photo voltaic cell dry cell none of above جو ہمارے پاس 30 mc heating effect of current is used in heating effect kis میں use ہوتا electric cattle electric motor electric toaster both a and c اب دیکھیں یہاں پہ جو 30 mc use ہے اگر آپ goal کریں تو یہاں پہ both a and c دو نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس d option ہے وہ correct ہے کیونکہ یہ book follow through liquids solids, gases, all تو ہم اپس liquid میں electrolysis کا پوسیس ہوتا ہے تو ہم liquid کو نشان لگاتے ہیں اس کے بعد 33 MCQs the vessel containing two electrodes and certain liquid تو یہ basically voltameter کی definition ہے تو یہ ہم نے جب electrolysis کا پوسیس پڑھا تھا تو اس میں یہ نشان لگایا تھا اس کے بعد 34 MCQs the voltameter voltameter usually contain voltameter کیا contain کرتا ہے تو جو voltameter ہوتا ہے basically dilute solution of copper sulfate ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ ایک اور MCQs copper sulfate in solid form تو جب ہم نے liquid ہوگا تو ہم اپس اس میں سے ions پاس ہوں گے تو ہم اپس جو اپس اپس ہوں وہ correct آئے گا dilute copper sulfate solution اس کے بعد during electrolysis process density of copper sulfate solution remain constant increase, decrease یا none of above تو وہ دیکھیں copper sulfate basically جتنا ہم اپس copper deposit ہو رہا ہوتا ہے اتنا ہی enter بھی ہو رہا ہوتا ہے credit بھی ہو رہا ہوتا ہے sulfate ion cathode پہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں enter ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ہم اپس copper from anode وہ solution میں enter ہو رہا ہوتا ہے تو جو copper sulfate کا solution ہوتا ہے وہ constant ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم 36 MCQs پہ چلتے ہیں the magnitude of magnetic effect depends upon quality of electricity pass through the liquid بالکل ٹھیک ہے color of the liquid یہ نہیں ٹھیک اس کے بعد nature of liquid تو ہمارے پر جو d option ہے both a and c یہ دونوں ہی correct ہیں تو آپ both a and c کو correct کر لیں گے اس کے بعد 37 MCQs پہ mathematically forms orms law can be expressed as forms law can کیسے express کر سکتے ہیں v is equal to i of r is equal to v or r is equal to v or none of above تو آپ کے پاس جو b option ہے وہ correct ہوگی ہم اس کو نشان لگاتے ہیں اس کے بعد 38 MCQs the conductor which are called orms called ان کو ہم کیا کہتے ہیں جو orms law کو بے کرتے ہیں ان کو ہم orm devices بھی کہتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں orm devices بھی کہتے ہیں اس کے بعد 39 MCQs the conductor which do not obey orms law or called ان کو ہم کہتے ہیں known orm devices کہتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جو obey نہیں کرے ہوتا ان کو non omic اس کے بعد for for omic devices the graph between i and v is ان کا graph کیا ہوگا تو ہمار پر curve ہوگی یا parabola ہوگا یا straight line ہوگی ھوگا دیکھیں جو orm law کو بے کر آتا اس کی جو graph کی value ہوتی ہے وہ straight line ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ نشان لگیں گے a straight line اس کے بعد 41 for non omic devices the graph between v and i is not a straight line straight line curve in all of our اب یہاں پہ confusion ہے کہ یہاں تو curve پہ لگائی ہے not a straight line تو دیکھیں omic devices کیا ہوتی ہیں جو straight line follow کر ہوتی ہیں اور non omic کیا ہوں جو straight line کو بہی نہیں کریں just ہم اس کو یہ بات کر دیں گے وہ باقی ہم confusion میں پڑھیں گے ہی نہیں کہ curve ہوتی ہے یا کون سی line ہوتی 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 کی correct option آ جائے گی تو یہ اس کی resistance کی definition ہے اس کے بعد 43 mcqs the resistance on a 1 meter cube of a conductor is called resistance of a 1 meter cube of a conductor is called اس کو ہم کیا کہتے ہیں basically یہ definition ہے resistivity کی تو ہم اس کی definition سے آگے چلتے ہیں اس کے بعد ایسے unit of resistance یہ بھی simple سا ہے وہ کہتا unit کیا ہے resistance کا تو ہمیں پتا ہے وہ اہم ہے تو ہم اس کو اہم پہ اس کو correct کر دیں گے تو آپ کے پاس اہم آجائے گا اس پاس بچے کنڈکٹی بیٹی ہے یا پرمیٹی بیٹی ہے یا ریزیسٹنس ہے یہ voltage ہے تو ریسی پروکل آج ریزی ٹیویٹی ہمارے پاس کنڈکٹی بیٹی آتا ہے تو اس کا جو correct option ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے conductivity اس کے پاس 48 ایم سی پی دا ایسی unit of conductance is اب دیکھیں conductance کیا reciprocal of resistance ہے تو inverse of اہم اس کا unit آگا تو اب اہم ہے تو ہم اس کو opposite کر دیں گے ایم پہلے لے جائیں گے ایچ بعد میں اس کے بعد او بعد میں تو یہ موہ بھی بن جائے گا تو موہ بھی اس کا unit آ جائے گا تو جو اس کا آپ کے پاس ای option ہے وہ correct آ جائے گا اس کے بعد 49 mcq is the resistivity of conductor is larger اگر resistivity greater ہو جائے یا larger ہو جائے تو وہ کیسا ہمارے پاس چیز آئے گیا an insulator a poor conductor a good conductor a conductor just conductor ہوگا تو 49 کا جو correct option ہے وہ آپ کے پاس بھی آئے گا poor conductor جس کی value بہت زیادہ ہو resistivity کی وہ poor conductor ہوتا ہے اور جس کی اور 5th mcq میں دیکھیں resistivity of conductor is small then اگر resistivity کی value small ہوگی تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا good conductor ہوگا conductor ہوگا insulator ہوگا poor conductor جس کی value کم ہوگی تو وہ good conductor ہوگا نا تو آپ اس کے پر نشان لگا لیں گے اس کے بعد 51 mcq study of conductance of electricity to liquid is known as اس کو ہم electrolysis کہتے ہیں electrolysis پر ہم نشان لگا لیں گے اس کے بعد پھر conductance is conductance کیا ہے ہمار پاس basically اس کی definition بتانی conductance is the reciprocal of resistance measured in more another name of resistance all of above 52 کا correct option ہے وہ آپ کا A ہوگا reciprocal of resistance تو reciprocal of resistance is called conductance اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کے بعد 53 mcq پہ the value of resistivity is least for اب یہاں پہ table آپ کو یاد کرنا پڑے گا کیونکہ ان میں سے bhi mcq جاتے ہیں تو یہ جو اس کا best option ہے وہ aluminium ہے پھر پھر of the following substance ہے ت god positive temperature coefficient تو of resistance تو اس کا بھی option جو آئے گا وہ aluminium ہی ہوگا تو ہمارے پاس بچے جو b option ہے اس کو ہم correct کرتے ہیں اس کے بعد 55 mcq پہ چلتے ہیں color code carbon resistance consist of color code carbon resistance کس پہ مشتمل ہوتے ہیں تو four bands read from left to right four three bands read from left to right four bands read from right to left none of above تو جو اپشن ہے وہ آپ کا correct آ جائے گا اس کے 56 mcq is the third band of the color band is give a third digit gives the number of zeros gives the tolerance none of above جو third band ہوتا ہے basically gives the numbers of zero like yellow ہے تو yellow ہماری پاس اس کی value 3 ہے تو 3 zeros آ جائیں گے تو اس کی option B ہوگی اس کے پا 57 the fourth band is band kis کے بارے information دیتا ہے gold band silver band brown band یا both ہیں and b تو جو fourth band ہوتا ہے basically gold band یا silver band کے بارے information دیتا ہے تو آپ کے پاس d option ہوگی وہ correct ہوگی اس کے بعد 58 mcq gold band show tolerance of جو gold band ہوتا ہے وہ کتنی tolerance دیتا ہے 58 58 کا جو correct option ہوگا وہ آپ کے پاس c option آئے گا plus minus 5 percent to آپ کے پاس 59 mcq silver band show tolerance of وہ آپ کے پاس کتنی ہوگی 10 percent اور اس کے پاس 60 option there is no band tolerance کتنی tolerance ہوگی آپ کے پاس جو tolerance ہوگی وہ plus minus 20 percent understood ہوگی وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہا ہوا تو نیکس ویڈیو میں آپ نیکس آپ mcq دیکھیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو تو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے اللہ حافظ